بسی اللہ الرحمن الرحیم میرے اقابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبی ناظرین کو میرے اقابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحن رحمت اللہ علیہ تفسیر حدیث اصول فقہ منطق معانی کی کتب محنت اور شوق سے بے تکلف پڑھاتے تھے بہت سے ذہین وفتین طالب علم جو مختلف حسات دا کی استداد سے صفادہ کرنے کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اپنے شکوک و شبہات کے کافی جواب پانے کے بعد حضرت کی زبان سے آیات قرآنی اور حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی و مضامین سن کر سرخم کر کے محترف ہوتے کہ یہ علم کس بھی نہیں ہے اور ایسا محقق عالم دنیا میں نہیں ہے حلقہ درست دیکھ کر صلف ساحلین اور اکابر محدثین کے حلقہ حدیث کی نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا قرآن و حدیث حضرت کو عذبر تھے اور آئمہ عربہ کے مذاہب زبان پر اور صحابہ و تابین فقہ مجتاہدین کے اکوال محفوظ تقریر میں نہ گردن کی رگیں پھولتی تھی نہ موہوں میں کا فاتح تھا نہ مہنی الفاظ سے تقریر کو ادک اور بدی بناتے تھے نیت سحل الفاظ جبا محورہ اردو میں اس روانی اور تسلسل سے تقریر فرماتے کہ مسلسل کے ملہوم ہوتا تھا دریا امڑ رہا ہے یہ کچھ موبالگہ نہیں ہے جب صدر درسگاہ میں تقریر فرماتے تو مدرسہ کے دروازہ تک بے تکلف قابل فہم آواز آتی تھی لہجہ میں بناوٹ نہ تھی چہرہ بنا لینا یا آنسو بھر لانا حضرت کا کام نہ تھا اللہ تعالیٰ نے تقریر میں اثر دیا تھا بات دل نشیہ ہو جاتی تھی اور سننے والا یہی سمجھ کر اٹھتا تھا کہ جو فرما رہے ہیں حق ہے اس لئے بہت سے لوگ جو دور ہی دور سے دشمنوں کی عقائد فسدہ سن کر بدعقیدہ ہو جاتے تھے اپنی اولاد و عزیزوں کے دیوبند آ کر تحصیل علم کرنے میں اس لئے مانے نہیں ہوتے تھے کہ یہ بھی اسی رنگ میں رنگے جائیں گے جب تک آپ کے مرشد حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ زندہ رہے آپ نے کسی کو بیعت نہیں کیا کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کی مجودگی میں اس قسم کا سلسلہ جاری کرنا بے عدبی اور گستاخی ہے بہرحال آپ کی علمی و روحانی خدمات بہت ہیں اس لئے اس کے علاوہ سیاسی خدمات بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں انگریزوں کے خلاف اٹھانہ سو ستاون ایسری میں شروع کی گئی تحریک اتادی کے امشن کو آپ نے کافی بڑھایا آپ نے تحریک کا مرکز قابل کو بنایا اور آپ کی تحریک ریش میرمال کے نام سے مشہور ہے آپ بھی کئی دوسرے قابلین کی طرح اسگی بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن اپنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے انگریزوں کے خلاف یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس نے ہندو اور پاک کے مسلمانوں میں بداری کی نئی راہ پھونک دی حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس برابر قیفیات جہاد کی خبریں آتی رہتی تھی ابتدائی کمزوریوں میں کارکنان مرکز کا پیغام آیا کہ رسد اور کارتوسوں کے ختم ہو جانے کی وجہ سے سخت مجبور ہیں جب تک ان دونوں کا انتظام نہ ہو جہاد حریت جاری نہیں رہ سکتا بہم دلہ ہمارے پاس بہادر آدمیوں کی کمی نہیں مگر رسد اور اسلحہ کے بغیر ہم بالکل بے دست وپا ہیں اسلحہ کے ختم ہو جانے پر مجاہد بے اتھیار ہو جاتا ہے اگر کارتوس کافی مقدار میں ہوں تو ٹوپوں اور مشین گنوں ٹینکوں وغیرہ کا ہم بخوبی مقابلہ کر سکتے ہیں آپ جلد ار جلد کسی حکومت کو ہماری پوشت پناہی اور امداد کے لیے تیار کیجئے چنانچہ اس عمر کی بنا پر حضر شیخ الہند کا ارادہ بدلہ اور مولانا عبیداللہ صاحب کو قابل اور خود کو استمبول پہنچانا ضروری قرار دیا حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے متعلق سی آئی ڈی کی اطلاعات خود ہندوستان میں اور سرد یاکستان میں بہت زیادہ اور خطرناک تھی اس لیے بڑی نگرانی ہو رہی تھی ڈاکٹر انساری نے اسی وجہ سے زور دیا تھا کہ آپ جلد ار جلد انگریز عمل داری سے نکل جائیں حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہجار جانے کا ارادہ کر لیا اور فوراں روانہ ہو گئے صدر علماء مدینہ کے پاس انور پاشا کوکم اسی شعب میں پہنچا کہ میں علماء مدینہ منورہ کی تقریریں سننے کا شائق ہوں مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک عالم ہلکہ درست میں علید علیدہ جا کر تقریریں سنوں اس لئے میری خواہش ہے کہ صبح کو بعد اد اشراق محجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علماء مدینہ جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی تقریروں سے ہم کو مرتفید فرمائیں چنانچہ اعتماع ہوا اور مقام صدارت انور پاشا کے لئے تسلیم کیا گیا مفتی صاحب ورست میں بیٹھے اور اپنے بائیں حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ان کے بائیں مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے بائیں کاتب الحروف کو بٹھایا گیا مفتی صاحب نے اولاً انور پاشا اور جمال پاشا سے تمام علماء حاضرین کا تعارف اور مصافحہ کرایا اس کے بعد تقریر کا حکم ہوا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مناسب وقت فلسفہ جہاد پر مفصل تقریر کی اس کے علاوہ مخالفین اسلام کے اطرازات کا جواب دیا یہ تقریر تقریباً آدھ گھنٹا یا اس سے زیادہ جاری رہی اس کو حاضرین مجلس نے بہت پسند کیا اور نہیت توجہ اور غور سے سنتے رہے دو گھنٹا کے بعد یہ جلسہ ختم ہو گیا حضر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس سفر حجاز سے پہلے کٹنوں کے درد اور وجہ المفاصل میں مبتلا رہتے تھے سردیوں میں یہ مرر بڑھ جاتا تھا سیڑھیوں پر چڑھنا اترنا نہیت مشکل ہوتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس سفر میں اس طرح شامل حال ہوا کہ تمام زمانہ اثارت میں یہ تقالیف بہت کم اور تقریباً مادوم ہو گئی تھی مالٹا نیا سرد جگہ ہے ہم کو ابتدا میں خیموں میں رکھا گیا تھا سردی خیموں کے باہر تو انتہائی درجہ کی پڑتی تھی مگر اندر بھی اس قدر پڑتی کہ باوجود لکڑی کی چار پائیوں پر نیچے گدہ اور اوپر دو کمبل ہوتے تھے پھر بھی آدی رات کے بعد سردی کی شدت سے نیند نہیں آتی تھی مگر حضرت رحمت اللہ علیہ حسب عادت ڈیڑھ دو بجے اٹھتے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ایک شاب میں کئی کئی مرتبہ ضرورت پڑتی تھی تہاں بلا تقالف بار بار وضو کرتے تھے تب بھی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے عمال بجا لاتے رہے اور اس قدر بیماریوں کی شکاعتیں تمام سفر میں نمودار نہ ہوئیں جو پہلے تھی البتہ اندوستان پہنچ جانے کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں شکایات لوٹ آئیں اور بڑھنے لگیں حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ جذبہ ازادی اور انگریزوں کے یہاں سے نکالنے کا نہ صرف قائم رہا بلکہ اور بڑھ گیا حضرت رحمت اللہ علیہ میں مسائب مالٹا وغیرہ سے کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی بار بار فرمایا کرتے تھے کہ میں پختہ ارادہ کیے ہوئے ہوں کہ اس بیماری سے اچھے ہوتے ہی تمام ہندوستان میں دورہ کروں گا اور ہندوستان کے بشندوں بالخصوص مسلمانوں کو ازادی کی مکمل جدوجہد کے لیے امادہ کروں گا اور یقیناً اگر عمر وفا کرتی تو ضرور وہ ایسا کرتے مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا جد اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں مجود گھنڈے کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ورسلام